اسلام علیکم ویورز hope you all are super fine and doing very well الحمدللہ I am also fine جناب آج کی ریسیپی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بریٹ پیٹیز کی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت دلیشیس ہوتے ہیں ایزی بہتے ہیں بنانے میں اور آپ کی بچوں کو بہت اچھے لگیں گے ویسے تو پوری فیملی شوق سے کھائے گی لیکن بچوں کی فیورٹ ہوتے ہیں یہ اس طرح کی سنیکس پیٹیز ہو گئے درم سٹیکس ہو گئی تو میں نے سوچا بچوں کے لیے یہ جو میں رمضان سیریز کر رہی ہوں اس میں زیادہ کوشش کروں کہ بچوں کے لیے ریسیپیز ہوں کیونکہ بچے روزے رکھتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے اچھے اچھی چیزیں کھانے کو اور ایسی چیزیں جو گھر میں فریش بنی ہوئی ہوں آپ کے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی ہوں آپ کو بھی تسلی ہو کہ آپ نے نیٹ ان کلین طریقے سے ریسیپی فالو کی ہے اور اپنے بچوں کے لیے خود بنایا ہے تو جناب یہاں پہ ہم بریٹ پیٹی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سب سے پہلے میں نے ایک پین میں آئل لے لیا تھا تقریبا یہ 3 ٹیبل سپون آئل تھا اس کے اندر میں نے باری کٹا ہوا لسن ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہوگا یہ میں نے تقریبا ایک ٹیبل سپون کے قریب کٹا ہوا لسن یہ میں نے آئل میں ڈال دیا تھا اب اس کے ساتھ میں نے بوائل کیا وہ شریڈڈ چکن ڈال دیا ہے یہ تقریبا پانچ سے چھ پیسے چکن کے تھے چھوٹے جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور بوائل کر کے ان کا ریشہ کر لیا تھا یہ شریڈڈ چکن آپ نے اس لسن اور آئل میں ڈال دینا ہے اور تقریبا 1 ٹی سپون کے قریب آپ نے اس کے اندر چلی فلیکس ڈال دینا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور چکن پاودر ضرور ڈالیے گا وہ بھی اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرتا ہے اور میں نے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر وائٹ پیپر ایٹ کر دی تھی ایک دفعہ پھر سے بول دیتی ہوں چکن کے اندر میں نے آئل اور لسن کو ڈال کر پہلے سوتے کر لیا تھا اس کے بعد اس نے کٹی ہوئی لال مرچ کالی مرچ سفید مرچ چھالی تھی اور سالٹ ڈالا تھا ایک آرڈن ٹو ٹیسٹ اس کے بعد ہاف کپ شملہ مرچ ہاف کپ کچھر باریک کٹی ہوئی ہاف کپ بند کو بھی باریک کٹی ہوئی ویجیٹیبلز جو آپ کی مرضی ہے اگر آپ کے بچے لائک کرتے ہیں تو آپ ویجیٹیبلز ڈالیں اگر نہیں کرتے تو آپ خالی چکن کی بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے شملہ مرچ کچھر اور بند کو بھی ہاف ہاف کپ لے لیا تھا ٹو ٹیبل سپون وینگر کر لیا تھا ٹو ٹیبل سپون سویا سوس لیا تھا ٹو ٹیبل سپون پیری پیری سوس ڈالا تھا ٹھیک ہے جی یہ ڈالنے کے بعد آپ کے پاس اگر کیجپ ہے تو آپ کیجپ ایٹ کر لیں اس میں دو ٹیبل سپون نہیں تو چلی کارلک سوس ایٹ کر لیں ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر ساری فلیورز اندر چکن کے اور ویجیٹیبلز کے اندر رج بس جائیں اور تھوڑی سی سپرنگ انیئن اگر آپ کی بچے شوق سے کھاتے ہیں اگر جو چیز آپ کی بچے شوق سے نہیں کھاتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو اچھی نہیں لگے گی تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ سکیپ کرنا چاہتے ہیں میرے بچے چونکہ ماشاءاللہ اس پیٹی کے اندر جو ویجیٹیبلز چلتی ہیں وہ ساری کھا لیتے ہیں اور یہ میٹیریل بنتا بہت مزیک ہے تو میں نے اس میں سپرنگ انیئن بھی ایٹ کی تھی یہ تیار ہوں کہ اس شکل کا ہو جائے گا دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اب آپ نے بریٹ لے لینی ہے کوشش کی جگہ بیکری کی بریٹ ہو اور جو تھوڑی سی سویٹ بریٹ آتی ہے میٹھی بریٹ آتی ہے اس کے ذرا زیادہ مزے کے بنیں گے کیونکہ وہ ایک میٹھا اور سالٹی سا ٹیسٹ جو آئے گا نا مل کر وہ پیٹی اس کو بڑا اچھا فلیور دے گا یہ آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے جو آپ بریٹ سلائزز لے کر درمیان سے کاٹیں گے کسی بھی کٹر سے کسی بوٹل کے ڈھکن سے کاٹ لیں اس کے جو سائیڈ بچ جائیں گے وہ آپ بریٹ کرمز میں یوز کر سکتے ہیں بنانے میں ٹھیک ہے جو مکسچر آپ نے بنایا تھا وہ آپ نے اپنے بریٹ کے اوپر رکھنا ہے بریٹ سلائزز کو جو اپنے سرکل کٹ لیے تھے آپ نے ان کے اوپر رکھنا ہے پیسٹ کو اس مکسچر کو اور اس کے اوپر ڈبل کر دینا ہے دوسرے پیس کو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو ٹو لیرز میں بنانا چاہتے ہیں تھری لیرز میں بعض لوگ تھری لیرز میں بھی بناتے ہیں ایک کے اوپر ہلکی سی چیز کا ایک سلائز رکھ لیتے ہیں یا چکن سپریڈ لگا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک اور پیس رکھتے ہیں دوسرے پیس کے اوپر یہ سارا مکسچر رکھتے ہیں لیکن میں نے یہ ٹو پیس کے بنائے تھے اچھا جی اب ایک بول میں میں نے یہاں پر سولٹو ٹیسٹ ڈالا ہے اوٹی میچ ہاف ٹی سپون ڈالی ہے پانی آئٹ کیا ہے اور میدہ اور کون فلور ٹو ٹیبل سپون اس میں کون فلور لے لیا تھے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں بھر کے میدہ لے لیا تھا اور اس کی اس طرح کے لیکوٹ سا بنا لیا تھا ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون کون فلور ٹو ٹیبل سپون میدہ اس کے اندر ہاف ٹی سپون کو ٹیوی لال میچ ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی میچ ڈال کے میں نے یہ ہمیزہ سا تیار کر لیا تھا اور جو آپ کے پیٹیز تھے ان کو آپ نے اس لیکوٹ میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد بریٹ گرمز لگانے ہیں یہ دیکھیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے پہلے میں نے اس کو اس کون فلور کے مکسر میں میدے اور کون فلور کے مکسر میں ڈپ کیا اس کے بعد میں نے چاروں طرف سے اس کو رول کر کر گرمز میں رول کر لیا بریٹ گرمز میں رول کر لیا اچھی طرح سے جب آپ کی کوٹنگ ہو جائے گی اس کے اوپر تو آپ نے یہ سارے اس طرح تیار کر لینا ہے جتنے آپ نے بنانے وہ سارے آپ نے تیار کر لینا ہے آپ نے اوائل پری ہیٹ کرنا ہے جب آپ کا اوائل اچھا سا گرم ہو جائے تو اپنے فلیم کو آپ نے میڈیم فلیم کر دینا ہے اور اس میں آپ نے یہ اپنے پیٹیز ڈال کے فرائی کر لینا ہے بہت ڈیپ فرائی بھی نہ کیجئے گا شیلو فرائی بھی ہو جاتے ہیں اور اگر زیادہ کرسپی چاہیے آپ کو تو پھر آپ ڈیپ فرائی کر لیجئے گا گولڈن ڈراؤن ہونے تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے فرائی ہونے کے بعد ان کی شکل دیکھیں جو اوپر آپ نے کوٹنگ کی ہوگی وہ اس طرح کی ہو جائے گی اور اندر سے آپ کا یہ اس طرح کا ہوگا اندر سے یہ بہت سوفٹ ہوں گے اور اوپر سے یہ کرنچی گولڈن ڈراؤنش سے ہوں گے سرف کرنا ہے آپ کی اپنی مرضی آپ کی عجب کے ساتھ سرف کریں آپ کی مرضی ہے آپ ہری جٹنی کے ساتھ بھی اس کو دہی میں ملا کے سرف کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ اس کو مایو ڈپ بنا لیں میرے ویڈیوز میں میں نے آپ کو ریسپی بتائی بھی ہے مایو ڈپ کی آپ وہ مایو ڈپ بنا لیجئے اور اس کے ساتھ سرف کیجئے یقین مانین یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ایزی ہے بنانا اچھا فیلنگ آپ اس میں کوئی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس میں کیمی کی فیلنگ ڈال لیں آپ کی مرضی اس کے اندر خالی چکن کی فیلنگ ڈال لیں آپ کی مرضی آپ اس میں ویڈیوز کی فیلنگ ڈال لیں اور جیسا آپ کے بچے پسند کرتے ہیں ویسا سر اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ